بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو انفو ٹی وی میں خوشحام دید آج آج سیسمبر دو ہزار چوبیس بروز اتوار پانچ ربیل اول بامتابق چودہ سو چھاری سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا آج کے نیز بلٹ ان کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سوڈان میں بینل اقوامی انسانی قوانین کا احترام کیا چاہے مجھترکہ اعلامیہ سوڈان میں قیام امن اور شہریوں کی اسلامتی کے لیے بنای جانے والے گروپ نے ہفتہ وار ویچول اطلاعات جس میں لوگوں کے زندگی کو محفوظ بنانے اور مستقل بنیادوں پر قیام امن کے لیے تجاویز پر غور کیا ہے سعودی خبرزہ جنسی ایس پی کے امتابق اطلاعات کے بعد جاری مجھترکہ بیار میں ہنگامی بنیادوں پر متاثرین کی امداد جاری رکھنے اور بینل اقوامی انسانی قوانین کا احترام کرنے پر ضرور دیا گیا بیان میں وضاحت کی گئی کہ گزشتہ ہفتے دارفور میں تین لاکھ افراد تک تین ہزار اکسو چودہ میٹرک ٹن امدادی اشیاء فراہم کی گئی تاکہ ان کی مشکلات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ضروریات کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا چاہے ایک ہفتے میں بائیس ہزار سے زیادہ غیر قانونی تارکین گرفتار کر لیے گئے سعودی عرب میں ہنگزشتہ ہفتے بائیس ہزار اکیس غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں سعودی پریس اجنسی کے امتابق یہ گرفتاریاں انتیس آگست سے چار سیزمبر دو ہزار چوبیس کے درمیان ہوئیں غیر قانونی تارکین کے اخلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹری نے کہا کل گرفتار شدگان میں سے چودہ ہزار پانسو آٹھ اکامہ قانونین کی اخلافتاری کر رہے تھے چار ہزار پانسو جو گیارہ گرفتار شدگان ہیں وہ سعودی قانونین کی اخلافتاری کے مرتقب تھے جبکہ تین ہزار دو تارکین لیبر لوگ کی اخلافتاری میں ملوث پائے گئے ان کا گناہ ہے کہ نو سو اٹھانوے افراد گرفتار ہوئے جو سرحض اپور کر کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اسی طرح ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی اکتالیس افراد کو گرفتار کیا گیا غیر قانونی قائر ملکیوں کو سہولت دینے پر بھی گیارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت دینا چھرم ہے جس پر پندرہ سال تک قید اور دس لاکھ ریال چرمانہ ہو سکتا ہے ریاض میں غیر ملکی خاتون کی ہلاکت حملے کے الزام میں شوہر گرفتار سعودی عرب کے ریاض ریجل میں غیر ملکی نے جھگڑے کے بعد اپنی اہلیہ پر حملہ کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی محکمہ امنامہ کے ٹویٹر اکاؤن پر بیان میں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاعات کے حوالے سے واقع میں ملوث ادانی شہری کو اہلیہ پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا بیان میں کہا گیا کہ واقع کے حوالے سے قرونی طریقہ کار مکمل کر لیا گیا ہے سعودی عرب یوروشین گریفن گدوں کی تین افضائش نسل کالونیوں کا انکشاف سعودی عرب میں شہدادہ محمد بن سلمان رائل ریزرب ڈیویلپنٹ ایتھارٹی کے اعلان کے مطابق سعودی عرب میں یوروشین گریفن نسل کے گد کی افضائش نسل کی تین کالونیاں تریافت ہوئی ہیں یہ نسل مشرق وستہ میں مادومیت کے خطرے سے دشار ہے اور یہ اعلان گدوں سے متعلق آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر سامنے آیا اس جاہرے پرندے کو اپنے جیسے دیگر حیوانات کی طرح بکا کے بڑے چیلنجز ترپیش ہیں واضح رہے کہ گد مردہ جانداروں کو ختم کر کے اور بیماریوں کو جو پھیلاؤں ہیں اس کو روک کر محولتی نظام کی صحت برقرار رکھنے میں بڑا اہم کردار عطا کرتے ہیں انڈین کمپنی کا سعودی عرب میں الیکٹرک گاڑیوں کے مشترکہ منصوبے کا ارادہ برقی گاڑیاں تیار کرنے والی بھارتی کمپنی کو وارڈ ویزرٹ انویشن سیل موبلیٹی نے بتایا کہ اسے سعودی عرب کی جانب سے ختم حسون ہوا جس میں ایک مشترکہ منصوبے کی دعوت دی گئی ہے منصوبے میں سعودی عرب میں ایک اسیمبلنگ پلانٹ اور الیکٹرک وہیکل سیل پلانٹ جو ہے وہ شامل ہیں اور ابتدائی طور پر اسیمبلنگ پلانٹ میں دو تین اور چار پہیوں والی گاڑیاں تیار کریں گی مستقبل میں سے توصیح دے کر الیکٹرک بسوں کی تیاری جو ہے وہ بھی اس میں شامل کیا چاہے گی اسی طرح دوسرا پلانٹ الیکٹرک گاڑیوں کے سیل تیار کرے گا کمپنی نے اس مشترکہ منصوبے کی لاغت کے بارے میں نہیں بتایا گاڑی کی ڈینٹنگ پینڈنگ کے لیے اپشر سے انو سے کیسے حاصل کیا چاہے سعودی ٹرافک پولیس نے اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے گاڑی کی ڈینٹنگ پینڈنگ کے لیے انو سے حاصل کرنے کے طریقے کی وضاحت کی ہے طبق نیوز کے مطابق ٹرافک پولیس کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ڈینٹنگ کے لیے انو سے حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں بتایا گیا اور انو سے حاصل کرنے کے لیے پولیس کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے اپشر اکاؤنٹ میں لاغن کرنے کے بعد خدمات کے سیکشن کو جائیں اور اس کے بعد گاڑی کا انتخاب کرنے کے بعد اپنے گاڑی کے بارے میں ملومات پرام کریں کاروائی کرنے کے بعد ڈینٹنگ پینڈنگ کے لیے انو سی کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد اپشر کے ذریعے ایس ایم ایس مل جائے گا ایس ایم ایس سے جو ہے ارسال کی جنرول کورٹ کو ریجسٹر ڈینٹر سے شیئر کریں جو ارتحہ اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے انو سی کی جانچ کرے گا انفلوینزا ویکسین جو علامات کو ستر فیصد تک کم کر دیتی ہے متعدی امراض کے مشیر ڈاکٹر عبداللہ الحوگیل جو ہے انہوں نے بضاحت کی ہے کہ موجودہ دور وہ دور ہے جب وائرس سب سے زیادہ پہنتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس لیے انفلوینزا ویکسین لینے کی سفارش کی جاتی ہے اور اگرچہ یہ ضروری نہیں لیکن اس کی سفارش کی جاتی ہے لیکن مقصود گروپ چاہے خاص طور پر بوڑے اور کمزور قوت مدافت کے حامل لوگوں کے لیے فائدہ بند ہیں جو پہچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ انفلوینزا جو ویکسین ہیں وہ علامات کو ستر فیصد تک کم کرنے میں مدد دیتی ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ بیماری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو پہچیدگی ہیں تین یا چار دن کے لیے کام سے وقفے کا باعث بنتی ہے اور ویکسین علامات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اپشر اکاؤنٹ سیز ہو گیا گاڑی کا این او سی کیسے جاری کروائیں سعودی محکمہ ٹرافک کی جانے سے قانونی طور پر جس کا نام پر گاڑی ریجسٹر ہوتی ہے وہ ہی اسے چلانے کا حق رکھتا ہے اگر کسی دوسرے شخص کو گاڑی دینا ہو تو اس کے لیے بقاعدہ این او سی بنایا جاتا ہے جس کے بغیر کسی دوسرے شخص کی گاڑی نہیں چلائی جا سکتی ایک شخص نے ٹرافک پولیس کے ٹویٹر پر سوال کیا دوست کو خروج حدہ پر گئے ہوئے دو سال سے زیادہ کارسہ ہو چکا اس کی گاڑی میرے پاس ہے مسئلہ یہ ہے کہ دوست کا اپشر بلوک ہو گیا وہ وقالت نامہ جاری نہیں کر سکتا نہ سعودی روانے کا پرگرام ہے گاڑی کو فروز کرنے کے لیے اسے اپنے نام منتقل کرانا بھی ضروری ہے موجودہ صورتحاد میں کیا کیا جائے سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹرافک پولیس کے سرائے کا کہنا ہے کہ اس صورت میں گاڑی کے مالک کے جانب سے ٹرافک پولیس کی متعلقہ شعبے کے لیے نقل ملکیہ ملکیت کی منتقلی وقالت نامہ بنوا کر اسے اپنے ملک میں موجود حفارت کھانے سے تصدیق کرائیں اس کے بعد ٹرافک پولیس کے دفتر سے رجوع کر کے گاڑی اپنے نام منتقل کرائی جا سکتی ہے واضح رہے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی قانونی طور پر زیادہ سے زیادہ بیک وقت دو گاڑی اپنے نام پر رکھ سکتے ہیں اکامہ ہولٹر کے لیے لازمی ہے کہ خروج رہائی یعنی فائنل ایکزٹ پر جانے سے پہلے اپنے نام پر موجود گاڑی سیل کریں یا کسی دوسرے کے نام پر ٹرانسفر کریں ایسے لوگ جو ہیں جو خروج عدہ پر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے ان کے نام پر گاڑی ہوتی ہے اس صورت میں وہ گاڑی کسی دوسرے پر نام پر منتقل کرانے کے بعد ہی اسے فروخت کر سکتے ہیں ایکزٹ انٹی پر جا کر واپس نہ آنے والے جن کے نام پر سعودی عرب میں گاڑی ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے نام پر موجود گاڑی سیل کرنے کے لیے سعودی عرب میں کسی واقف کار کے نام پر این او سی بنوائیں اور اسے اپنے ملک کے فورن آفیس اور اس کے بعد سعودی کانسلیٹ سے اس کی تصدیق کروانے وقالت نامے کو ٹریفک پولیس کے ادارے میں دے جانے سے پہلے ضروری ہے کہ مطلقہ جو مصدقہ وقالت نامے کو سعودی وزارت خارجہ سے بھی یعنی کہ موفہ سے ٹیسٹ کروانے تاکہ کسی قسم کی صورتحال جو مشکل ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر ایک شخص نے اپنے نام پر موصول ہونے والے چلان کے حوالے سے سوال کیا میرے موبائل پر جو چلان بھیجا کیا ہے اس کی تاریخ جو رہا تین مہ پرانی ہے جبکہ اس تاریخ کو میں چلان والے مقام پر گیا ہی نہیں اب شر کے ذریعے اعتراض داخل کیا مگر وہ ریجیکٹ ہو گیا اس صورت میں کیا کیا جائے سوال کے جواب میں ٹریفک پولیس نے بتایا کہ آپ جو ہے محکمہ ٹریفک کے کسی بھی آفیس سے جو ہے وہ رجوع کریں اور تفصیلات جو ہے ٹریفک جو ہے جو اہلکار ہیں ان کو دے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ چلان درست نہیں ہوا تو صورت میں اہلکار اسے کینسل کر سکتا ہے تاہم درست ثابت ہونے پر چلان ادا کرنا ضروری ہوگا واضح ہے ادارہ ٹریفک پولیس کے شعبہ اعتراض میں فصول ہونے والی ترخواست کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے درخواست گزار کو ادارے میں موجود اہلکار نہ صرف چلان کی تفصیلات بتاتے ہیں بلکہ چلان کے وقت لی کی تصاویر بھی پیش کی جاتی ہیں جن میں گاری کا نمبر اور خلاف ورزی واضح طور پر لکھی ہوتی ہے گاریوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی آج سے ہوگی جنرل ٹریفک ڈبارٹ میں مرور نے اعلان کیا ہے کہ آج سے جو سپیشل نمبر پلیٹس ہیں اس کی نیلامی ہو رہی ہے اور نیلامی میں حصہ لینے کے خواہش مند لوگ اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے حصہ لے سکتے ہیں نیلامی آٹھ اور نو ستمبر تک جاری رہے گی اور سرویس تک رسائی کے لیے اپشر پلیٹ فارم میں جائیں مائے سرویس کو سلیکٹ کرتے ہوئے ٹریفک آپشن کو سلیکٹ کریں اور الیکٹرینک جو پلیٹس ہیں اس کی جو نیلامی ہیں اس کے آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں سعودی عرب میں ہنڈائی کار فیکٹری کی تعمیر سال کے آخر میں شروع ہو رہی ہے توقع ہے کہ ہنڈائی کار فیکٹری کی تعمیر اس سال دوہزار چوبیس کے آخر میں سعودی عرب کے مغربی علاقے میں شروع کر دے گا اور گاڑیوں کی پیداوار دوہزار چوبیس میں شروع ہو جائے گی یہ کورین کمپنی کے پہلی فیکٹری جو مشرق وستہ میں تصور کی جاتی ہے فیکٹری کی پیداواری صلاحیہ دوہزار تیس تک سالانہ پچاس ہزار کاروں تک پہنچ جائے گی جس میں روائیتی اور الیکٹرک کاریں دونوں شامل ہیں مشترکہ پروجیکٹ میں ستر فیصد شہر کا مالک ہوگا جبکہ ہنڈائی باقی تیس فیصد شہر کا مالک ہوگا اس منصوبے میں کل سرمایہ کاری کا تخمینا تقریباً پانسو ملین ڈالر ہے سعودی عرب کو مشرق وستہ کی سب سے بڑی کار مارکیٹ سمجھا چاہتا ہے یہ کا اپنی کار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنیادی طور پر درامداد پر انحصار کرتا ہے سعودی عرب حکومت ریاض میں تیس فیصد گھاڑیوں کو الیکٹرونک میں تبدیل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے تیہتر روپے چھپن پیسے ایس ٹی سی پہ تیہتر روپے اٹھتیس پیسے تہویدہ راجی تیہتر روپے چاریس پیسے ویسٹر یونین تیہتر روپے اٹھ سیٹ پیسے منی گرام تیہتر روپے چھتیس پیسے انجاز بینک تیہتر روپے پینتیس پیسے ایڈیا کے لیے فوری بینک بائیس روپے چودہ پیسے ایس ٹی سی پہ اکیس روپے اٹھاسی پیسے تہویدہ راجی اکیس روپے پچھتر پیسے ویسٹر یونین بائیس روپے تین پیسے منی گرام اکیس روپے اٹھتر پیسے انجاز بینک اکیس روپے اسی پیسے دے رہا ہے یہ تمہارا اب تک نیوز بلیٹن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بلیٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم